ہلو فرینڈز میری چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم گوٹا پٹی سے بہت سندر سی ڈریس بنا کر دکھائیں گے آپ کو جس کے لیے ہم نے کپڑا لیا ہے یہ ہمارا سوامیٹر کپڑا ہے سب سے پہلے نورمل کتھیک طرح کٹنگ کریں گے سب سے پہلے کپڑے کو چار تے میں بچھا لیں گے چار تے میں نے اس کی کر لیا ہے بند والی سائیڈ میری سائیڈ ہے وہ 42 انچ ہے وہ ہم پوری لے لیں گے اوپر سے ہم ایک نسان لگا کے چوڑائی میں 11 انچ لیا ہے یہ اپنی بریشٹ کا پورنگ لیا جاتا ہے اگر آپ پھیل دی ہیں تو آپ زیادہ لیجی یہاں سے تو میں نے سولڈر 7 انچ پہ لے لیا ہے آرم ہول بھی 7 انچ پہ لے لیا ہے اور اپنی بریشٹ کا چوتھا حصہ اور اس میں میں نے 2 انچ زیادہ لے لیا ہے کمر کے لیے 8 انچ نیچے اور ہپ کے لیے 13 انچ نیچے ایک نسان لگا لیا ہے اگر ہم ایسے نہ پہ تو ایک نسان 7 پہ اور ایک 15 پہ اور ایک 20 پہ آتا ہے اب اپنی کمر کا بھی چوتھا حصہ اور اس میں بھی ہم نے اس طریقے سے 2 انچ زیادہ لے لیا ہے اور اس طریقے سے راؤنڈ شیپ دے دیں گے یہاں سے نورملی کٹنگ کر لیں گے جیسے ہم اپنی کھڑتی کی کٹتے ہیں تو یہاں سے اس طریقے سے آرم ہول سے لے کے یہاں پورا کٹنگ کر کے لکھ جائیں گے یہ دیکھئے اچھے سے دونوں پارٹ کو ملا کے تب کٹنگ کرنی ہے آپ کو یہ ہو گیا کٹنگ اب ہی ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اپن کر لیا ہے ایک کٹ لگا لیں گے ہاں پہ اب یہ بچا ہوا جو فیبرک ہے اس میں سے سلیپس کٹ کریں گے یہ ہم نے الگ سے ہی لیا تھا تو پہلے ہم کھڑتی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دو پارٹ ہمارے ہو گئے ہیں گلائز کا بکرم پہ بنائیں گے اب ہی ہم نے اس کے لیے باجو کے لیے کپڑا لے لیا ہے اس کو ہم چار تہمیں بچھا لیں گے ہمیں جتنا کپڑا چاہیے ہوگا اتنا لے کے ہم کیونکہ ہم گلے کو بھی ڈیجائن کریں گے تو ہمیں اس کے لیے بھی ایک پٹی چاہیے ہوگی تو ہم تھوڑا سا کپڑا بچا دیں گے جیسے ہم نے سات انچ پہ آرمول لیے تھے تو ہمیں ڈیڑھ انچ زیادہ لینا ہے باجو کے لیے ٹوٹل ساڑھیں آٹھ انچ لینا ہے ہمیں تو ہم نے ساڑھیں آٹھ انچ لے کے اور تین انچ پہ کھلی والی سائڈ سے نسان لگا کے اور باجو کی سیپ دے دینی ہے اب یہاں سے ہم آپ کی جتنی بھی پھٹنگ ہے اس میں آپ کو ڈیڑھ انچ زیادہ لے کے اس طریقے سے سیپ دے دینی ہے اور کٹنگ کر دینی ہے اس کی اور جو بیک پارٹ ہوگا اس میں میں بوٹ نیک بناوں گی جو بیک پارٹ ہوگا اس کو ہم پٹیوں سے ہی تیار کر لیں گے نورمل جیسے کرتے ہیں اس میں ہم چھوٹی جو ہماری گوٹا پٹی آتی ہے اس کا یوز کریں گے پتلی والی آدھ انچ والی سب سے پہلے گلے کی کٹنگ کریں گے بوٹ نیک کے لیے تو پانچ انچ اڑی اور ساڑھے چھے سے سات انچ چھوٹ لمبی ہم نے بکرم لے لیے ساڑھے تین انچ اڑائی اور پانچ انچ لمبائی لے کے ہم اس کا ایک باکس بنا کے اور بوٹ نیک کی سیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو اس کو اپنے حساب سے چار انچ بھی ساڑھے چار انچ بھی کر سکتی ہیں چوڑائی کو اب یہاں سے ہم لگ بھگ ایک ایک انچ کے برابر ایسے رکھتے ہوئے سیپ دے دیں گے گول اور اس کی کٹنگ کر دیں گے اور اس کو ہم کسی پریس سے چھپکا دیں گے اور ایک لمبی پٹی لیں گے جس کو بھی ہم آگے کی سائٹ ڈیجائن کریں گے آپ بس ویڈیو مانتے تک بنے رہے گا تو تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو اب دیکھئے یہ میں نے ایک پٹی لے لی ہے پٹی کی چوڑائی لمبائی بتاتی ہوں لمبائی تیرہ انچ ہے چوڑائی ہماری دو انچ ہے اور اس کو میں نے آدھا آدھا انچ ایکسٹر رکھ کے کپڑا تب پریس کیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر گوٹا پٹی لگا لیں گے تو اس کو ہم لگ بھگ آدھا آدھا انچ اس کے گیپ سے لگائیں گے اور اس میں کوئی نسان لگانے کی ویسے آپ لگ سکتا نہیں ہے بس آپ ایسے اندازے سے اگر آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایسے نسان بھی لگا سکتی ہیں تو پوری پٹی کی اوپر میں نے لگا لی ہے اب جو ایکسٹر میں نے کپڑا رکھا تھا اس کو میں رونگ سائیڈ کو فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے اور نیچے سے بھی بس اوپر سے رکھنا ہے مجھے تو میں نے اس کو چاروں طرف سے ایسے فولڈ کر لینا ہے یہاں سے فولڈ کر لی ہے اب میں اس کو یہاں سے بھی اس طریقے سے فولڈ کر دوں گے اور فولڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں یہ سموسا لیس لگا دیں گے اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کو پورے میں لگا کے اور پھر ہم اپنے گلے کے اوپر اس کو لگائیں گے بہت ہی اچھا ایک پیچ ورگ گلہ ہمارا بن کے تیار ہو جاتا ہے پلین کپڑے کے اوپر ہی تو آپ بھی اس طریقے سے بنا کے پارٹی ورگ گلتی اپنے لیے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو پلازو ہوگا وہ ہم انگلیوار آپ کو سکھائیں گے اسے بھی ہم گھوٹا پتی سے ہی ڈیجائن کریں گے تو اس کو ہم پورے پہ لگا دیں گے لیس کو اور لگانے کے بعد پھر ہم اپنی گلتی کا سینٹر پوائنٹ نکالیں گے تو یہاں سے دیکھئے یہ میں نے کر دیا ہے اور یہ ہمارا جو گلہ ہے وہ اس طریقے سے آپ کو دیکھائیں پہلے اس کا سینٹر نکالیں گے ہم یہاں سے میں نے سینٹر نکالا اور اس کو ایک بہا ناپ کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے رکھ کے اور اس کو ناپ کے دیکھ لیں گے پہلے ہمارا جو گلہ ہے اس کو رکھیں گے اور دیکھیں جیسے ہماری پٹی کی جو لمبائی یہ وہ تیرہ انچ ہے اور گلے کی جو لمبائی ہوگی وہ پانچ انچ تک ہوگی تو اس کو لگ بگ دو انچ اوپر کر کے ہی رکھیں گے تو یہاں تک گل آ رہا ہے ہمارا یہ دیکھیں جیسے مان لیجئے یہاں تک آئے گا تو پٹی کو ہم اس سے لگ بگ ایک سے ڈیڑھ انچ اوپر کر کے رکھیں گے دھیان رکھیں آپ یہ چیز کیونکہ جب ہم اس کو سیدھی سائیڈ کو لگا رہے ہیں یہ بھی آپ دھیان رکھیں یہ کیونکہ یہ تیار ہے پوری اور اس کو سینٹر میں سے ہی لگائیں پن اپ کر لیا ہے میں نے ایک دو پن لگا کے تاکہ جو یہ پٹی ہے بلکل سینٹر میں آئے اب ہم گلے کو رکھ لیں گے اور پہلے بیج میں سلائی لگائیں گے اور پھر اس کے چاروں طرف کو ہم سلائیے لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارا پٹی ہم نے لگائی ہے لمبی تو اب یہ لگ بگ اس سے ڈیڑھ انچ نیچے دب رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کی فنسنگ اچھی آئے گی اور کہیں سے بھی یہ پٹی نکلے گی نہیں اب دوسری سائیڈ لگا کے اب جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کا اس کو ہم کٹ کر کے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ہم کٹ لگا دیں گے تاکہ اسے ہم جب رونگ سائیڈ کو ٹرن کریں گلے کو الٹا کر کے رکھنا ہے سیدھی سائیڈ کو پٹی کو صرف سیدھا ہی رکھنا ہے جیسے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر ترپائی وغیرہ کر لی ہے اب ہم اس کو باجو کو تیار کریں گے سب سے پہلے ہم باجو کو موڈ لیں گے لگ بگ ایک سے سبا انچ تک اور پھر اس کے اوپر بھی ہم تین لائن لگائیں گے گوٹا پتی کی تو یہ دیکھئے کر لیا ہے میں نے نورملی تو اب اس کو ہم رکھیں گے اور اس سے لگ بگ آدھا انچ اوپر کر کے رکھیں گے مطلب بلکل کناری کو اوپر نہیں لگانا ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا کے لگائیں گے کٹ کر دیں گے تو آپ چاہیں تو اس کی تین سے چار لائن اپنے حساب سے لگا سکتی ہیں جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے تو میں اس کو تین لائن میں لگاؤں گی تو یہ دو لائن میری ہو گئی ہیں اب ایک اور میں اس کی سیم کنٹینوی کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تیار کر لیں گے تو دیکھئے میں نے اس کو تین سے چار میں نے کر لیا ہے تین سے تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا اب میں نے اس کا سولڈر جوڑ لیا ہے اب میں باجو کو لگا دوں گے اس کے اندر نورمل باجو کی طرح ہی آپ کو اس کو لگانا ہے بس یہاں سے رکھ کے اور ایسے سیپ دیتے ہوئے جانا ہے اس طریقے سے مطلب جیسے سیپ آئی ہوئی ہے اسی کے اوپر آپ کو سلائی چلانی ہے اور باجو کو اور آرم ہول جو آپ کی کھڑتی کا ہے اس کو کھین چتانی نہیں کرنی بڑے پیار سے اور آرام سے اگر ہم پورے میجرمنٹ کے ساتھ کٹنگ کرتے ہیں تو کبھی بھی باجو چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے اب دونوں باجویں لگا لی ہیں اب اس میں فٹنگ دے لیں گے فٹنگ آپ کو اپنے اکورڈنگ دے نہیں ہے آپ کو اپنی پرانی کھڑتی یوز کر لیجئے یا پھر آپ کو جو بھی ٹھیک لگے آپ اسی ساپ سے اپنی کھڑتی کی فٹنگ دے سکتے ہیں اب دونوں سائیڈ سے ہم اس کو برابر اپنی فٹنگ کے کھڑیں گے اس کی فٹنگ کریں گے تو یہ دیکھئے اب تیرہ انچ تک فٹنگ کرنے کے بعد کیونکہ تیرہ انچ سے نیچے تو ہماری جو کپڑا ہے ہماری جو سلٹ ہے وہ اوپن رہیں گی یعنی کھولی رہیں گے دوسری سائیڈ سے بھی سیم فٹنگ دے لیں گے اور پھر ہم اس کے چاک خوڑ کریں گے تو اس کو اس طریقے سے لانے کے بعد کہ سیم جو تیرہ انچ ہے وہاں تک لانے کے بعد اب اس کو ہم گھما دیں گے اوپر کی سائیڈ اس کو سلائی کو ڈبل کر دیں گے تو دونوں سائیڈ کو فٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی چاک موڑ لیتے ہیں تو چاک موڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ایسے آدھا انچ اور پھر ایک انچ ٹوٹل ڈیڈ ڈیڈ انچ کے چاک موڑیں گے چاروں تو یہ دھیان رکھیں ہاں اس طریقے سے بس ایسے پکڑ کے اور ایسے سلائی لگانی ہے اور اس پہ پھر ہم بعد میں ترپائی نہیں کریں گے اگر ہم اس طریقے سے چاک موڑتے ہیں تو ہمیں ترپائی کی جورت نہیں پڑتی ہے فنسنگ ہماری بہت اچھی آتی ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے جو آپ کو سیکھنے چاہیے اب یہاں تک لاکے اور بس اب دھاگے کو کٹ کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے سٹارٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی سیپ بنائیں گے وہ آپ دیکھئے گا کس طریقے سے بناتے ہیں ہم نے دوسری والے آرم اس کو سلٹ کو بھی لے لیا ہے اور ناپ کے لینا ہے چاروں کو اس طریقے سے ناپ ناپ کے آپ کو لینا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے اب اس کو ایسے اوپر لاکے اور ایسے گھما دیں گے جس سے کہ اس کا جو سلٹ کا لک ہے وہ اچھا ہے مطلب بن جائے وہ تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہلکا سا اس طریقے سے بن جاتا ہے اب دونوں سائیڈ سے ہو گئی ہیں اب بیچے کر نیچے کا جو بوٹم اس کو موڑ لیتے ہیں لگ بک سوائنچ کے برابری اور پھر ہم اس میں بھی گوٹا پتی لگائیں گے دونوں کو ہم بلکل برابر برابر موڑ کے کمپلیٹلی تیار کر لیں گے تو یہ ہو گیا ہے ہمارا یہاں تک پورا کمپلیٹ ٹھیک ہے اب ہماری جو یہاں تک کھڑتی ہے وہ تیارے گلہ ہے اور یہ پورا اچھی سے ہو گیا ہے اب ہم سلٹ جو فرنٹ پارٹ ہے گوٹا پتی کو لگ بگ ہم ایک انچ موڑ کے تب لگانا شروع کریں گے یہ دیکھئے یہاں سے ہم نے اس کو موڑ لیا ہے اور بلکل کناریک اوپن نہیں لگانی جتنا باجو میں گیپ چھوڑا تھا دینچ کا ایسے اس میں بھی چھوڑنا ہے اور بیس ایسے لگاتے ہوئے چلنا ہے اب اس میں آپ دو لیئر تین لیئر جتنی بھی لیئر لگانا چاہتی ہیں اس حساب سے آپ اس میں لگا سکتی ہیں تو میں اس میں دو لیئر لگاؤں گی تو یہاں تک اسے لانے کے بعد اب اس کو ایسے گھوما دیں مطلب تھوڑا سا کونہ جیسا بنا دیں گے اور بلکل ناپ کے ہی لگانی ہے یہ یہاں سے اچھے سے فینیسنگ دینے کے بعد اب اس کو ہم اوپر کی سائٹ لے آئیں گے اور جتنا ہم نے سٹارٹنگ میں لیا تھا ہمیں یہاں سے لینا ہے تو یہ دیکھئے یہاں تک لانے کے بعد اب یہاں سے میں کٹ کر دوں گی اس کو اب میں دوسری سائیڈ سے لے آئیں ہوں اس کو تو یہ ایک سائیڈ ہو گئی مطلب ایک لائن ہو گئی اب دوسری لائن کو بھی ہم آدینس کا گیپ دیکھیں اور بلکل ایسے ہی موڈ کے سٹارٹنگ کریں گے اور ناپ کے لیں گے بلکل جو اس کی پوری سیدھ ہے وہ ایک برابر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا لگا دیں ایک بڑا لگا دیں بلکل برابر کر کے لیں اب یہاں سے ہم سیم ڈسٹینس رکھتے ہوئے ایسے پورے میں اس کو گھوما دیں گے یہ دیکھیں ڈسٹینس آپ کا ایک دم برابر ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کبھی بھی پریس نہ کریں گوٹا پتی کے اوپر کیونکہ یہ سکڑ جاتی ہے ہمیشہ جب بھی کسی میں بھی لگا رہے ہیں پہلے اس کپڑے کو اوپر پریس کیجئے پھر اس کے بعد لگائیے تو اس کے اوپر پریس کرنے سے یہ ہلکی سی سکڑ جاتی ہے وہ جو بننے کے بعد میں لکاتا ہے اس میں تھوڑی سی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں تو یہ دھیان رکھیں آپ اب میں نے کمپلیٹ کر کے اب اس کو بھی سیم ایسے ہی ناپ کے موڑ دینا ہے اسی کے برابر کر کے تو یہ جو ہماری ڈریس ہے وہ بنن کے کمپلیٹلی تیار ہے اس کا جو پورا ایسا ہی پلازو بنے گا وہ جلتی سیئر کریں گے اس لئے رکھ کے دکھایا پہن کے نہیں دکھایا کیونکہ پوری ڈریس تیار نہیں ہے جو پوری ڈریس تیار ہوگی تو آپ کو ضرور پہن کے دکھائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اچھی لگے تو نیچے پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا دن نیواد آپ سبی کا